پتر کی ہتیا کے بعد آروپیوں کو سزا دلانے پولیس کی دہلیز میں بھٹکنے کو مجبور ہے پریجن 25 دن پہلے ہوئی ہتیا کے بعد آج تک ایک بھی آروپی کو گرفتار نہیں کر پائی پولیس نام جد درج ہے شکایات اس کے باوجود پولیس گرفت سے دور ہے آروپی جس کے بعد آج ریوہ ADGP کے پاس پہنچ پریجنوں نے نیائے سنگت کاروائی کرنے سہت آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کی سیدھی جلے کے کوتوالی تھانا انترگت کوکڑی جھر نیواسی سجیس سنگھ کی ہتیا گاؤں کے ہی آروپیوں کے دار سنگھ رنمت سنگھ و ان کے پریوار دوارہ کر دی گئی تھی مرتک سجیس سنگھ وارٹر پلانٹ کا سنچالن کرتا تھا رات قریب بارہ بجے وہ گھر سے بھوجن کر پلانٹ کے لیے نکلا تھا کسی بھی گھٹا سے انجان پریجنوں کو دیر رات اسپطال سے اس کے گمبیر خائل ہونے کی سوچنا ملی جس پریجنوں نے سیدھی سے ریوہ اور پھر ریوہ سے پریاغ راج علاج کرانے پہنچے جہاں سات مہی کو اس کی موت ہو گئی پریجنوں نے آروپ لگایا کہ مرتک کو آروپیوں نے اپنی لڑکی کے دوارہ گھر ملنے بلایا اور وہاں مار پیٹ کر اسے گھر کے دوسرے منجل سے فیک دیا جس کا کی ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے پریجنوں نے کہا کہ سجید کی موت کے بعد پولیس نے صرف دو لوگوں پر ہتیا کا پراد درج کیا جبکہ گھر میں آنیا لوگ بھی موجود تھے گھڑنا کے بعد سے آج دنانک تک آروپی فرار ہے پولیس انہیں گرفتار نہیں کر سکی اور پولیس لگاتار صرف آشواسن دے رہی ہے جس کے چلتے آج ایڈی جی پی دیانکٹیس راو ریوہ کو گیاپن سوپ کر کاروائی کی مانگ کی ہے سموادہ تا آنوراگ اگنی ہوتری کی ریپورٹ جی ہاں اپنے ہاں ڈی جی ای پی ساپ کے ہاں ڈی جی پی بیٹھنے لگے ہیں وہاں پر جاپن دینے آئے تھے میرا میرے بھتیجے کا گھر میرے تک سجید سنگھ سات تاریخ سے 302 قائم ہوا ہے اور ابھی تک جو ہے تو کوئی بکرار باہی اور گرفتاری نہیں ہو پائی ہے اس سماندھ میں صاحب کے پاس منی بیدن کرنے آیا تھا کہ ابھی تک جی پیٹھائی کیوں نہیں ہو پائی اور صاحب دوارہ آسواسن دیا گیا ہے کہ دو دن کے اندر دو دن اور ایسی صاحب سے بات بھی کیا ہے سی دی جلے کے اور بولے ہیں کہ دو دن کے اندر ہم گرفتاریو کروائے لے رہے ہیں پورا معاملہ چلی دیکھیں کہ پہلے تو آدمی کو جانکاری نہیں ہوتی جب جانکاری گھٹنا گھٹی تھو گئی تو ہم لوگ پہلے تو یہ ایک تیس اپریل رات یعنی ایک مائی کی باتا ہے ایک مائی کو لگوک ڈھائی سے تین بجے جانکاری اپنے کو ملی سو نمبر والے پولیس والے ڈال کیے ہوسٹیٹل سے کی آپ کا بھتیجہ سوجی سنجھو ہے ہوسٹیٹل میں پڑا ہے کافی کم بھی وشتیتی میں ہے اور ہم لوگ جیسے جانکاری ملی تین بجے ہم وہاں پہ پہ پہنچے وہاں سے لے کے ہوسٹیٹل سے ریوہ ہوسٹیٹل پہنچے یعنی جلچ کی سارے چیدی سے ریوہ ہوسٹیٹل کے لیے لے کے آئے کافی گمبھی ربستہ میں تھا پھر پتکی آئے بڑھتی گئیں وہاں آپ کا الہابات لے کے بھرتی تھے وہاں پہ آپریشن بغیرہ ہوا چھ سات دن بعد جو ہے تو آقی کر گھٹنا ہوئی کہ یہ ختم ہو گیا میرا بتیجہ سوجی سن اب اس کے جہاں ویڈیو بغیرہ جو سامنے آیا وہ کدار سن اور رڑمال سن کے گھر میں جو سی سی ٹی میں ٹی وی کیمرہ ملا تھا اس کے دور اس میں ملا گیا ہے اس کے علاوہ بھی ابھی اس میں ان کے گھر میں سولہ کیمرے تھے سولہ کیمرے میں ابھی مانی جو اپنے تھانہ انچارج میں ہو دے ہیں ان کے دورہ کیول ایک ہی ابھی تک ویڈیو دکھایا گیا ہے اور انہی ویڈیو ان کے پاس ہی ہیں بھی تو اس کو جو ہے اب باقی آگے نیویدان آدمی کر رہا ہے پہلے ایسی صاحب کے پاس گئے تھے سیدھی ان کے دورہ آسواسن ملا دو دن چار دن چار دن بیٹ گئے تب پھر ہم اب یہاں پہ ایڈیو جی پی صاحب کے پاس نیویدان کرنے آئیں گے بھئی ہمیں کہتے ہیں کہ جب تین سو دو قائم ہے تو ایروپیوں بھی کیوں نہیں پکڑا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں ایروپی اور بھی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں ہمارے گھر کے سدسوں کو اور بھی کسی کو مار دیتے ہیں بھئی ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ڈائریکٹ نہیں بول پا رہے ہیں پہ کہیں کہیں سم میسیج کر رہے ہیں کہ ہم باہر ہیں اور کسی کو بھی مار دیں گے تب یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری اور گھٹنا ہو جائے گی تب ہمارے ساتھ پولیس پر سواسن کھڑا ہو کے ان کو پکڑنے جائے گا اس لئے صاحب کے پاس آئے ہیں ان کے دورہ سواسن دیا گیا ہے کہ وہ دو دن میں ہم پکڑ لیں گے